کفائف شعری وہ عمل ہے جو بخل اور فضول خرچر کے درمیان ہو اور جس میں نظم و تنظیم پائی جائے جہاں نظم و تنظیم ہوگی وہاں مقصدیت کا ہونا ضروری ہے اللہ نے انسان کو بہت سے نعمتیں عطا کی ہیں اور حکم یہ دیا ہے کہ مل جل کر رہو اور جو نعمتیں تم کو ملی ہیں ان سے ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتے رہو اللہ کی عطا کردہ نعمتیں بے شمار ہیں خود زندگی اس کی عطا کی ہوئی ایک نعمت ہے پھر اس زندگی میں جسمانی صحت روحانی صحت اور خیالات و افکار کی صحت بھی ایک نعمت ہے دولت بھی ایک نعمت ہے علم بھی ایک نعمت ہے ان تمام نعمتوں کو زیادہ سے زیادہ حاصل بھی کرنا چاہیے اور ان سے ایک دوسرے کو فائدہ بھی پہنچاتے رہنا چاہیے مال و دولت مقصود بزاد نہیں سونے چاندی کی اینٹیں خود بخود روٹی کپڑے اور مکان نہیں بن جاتی یہ صرف وسیلہ ہیں دوسری بھلائیوں کا اگر وہ دوسری بھلائیوں کی صورت اختیار نہ کریں تو عذاب بن جاتی یہی حال تمام نعمتوں کا ہے مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ اور رسول کے بعد سب سے بڑا سخی اور فیاض وہ ہے جس نے علم حاصل کیا اور اس کو پھیلایا بلعفظہ دوگر اگر کوئی عصہ نہ کرے تو وہ بخیل ہے اور بخیل ہونا ایک بیماری ہے بخل یعنی کنجوسی اور سخاوت کا معاملہ اور صرف مال و دولت تک محدود نہیں ہے اللہ کی عطا کردہ تمام نعمتوں کو دبا کے بیٹھ جانا بخل ہے اسی لئے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ادا نہ کرنا بھی ایک قسم کا بخل ہے یہ بخل آدمی کے ساری زندگی کو اسی طرح خراب کر دیتا ہے جس طرح کوئی مرض آدمی کے صحق کو بگاڑ کے رکھ دیتا ہے بخل ہی کی طرح ایک اور بڑا عیب فضول خرچی ہے اپنی حیثیت سے اور موقع کی ضرورت سے زیادہ صرف کرنا یا جہاں صرف کرنے کا حکم ہے وہاں صرف کرنے کے بجائے کہیں اور ارادے نہ فضول خرچی اور اسراف ہے فضول خرچی کی تہمے بھی نام و نمود اپنی دولت کا غرور دکھاوا اتراہت اور بے اعتدالی کی ساری خرابیوں موجود ہوتی ہیں اسلام نے تین چیزوں سے بچنے کی شدید تعقید کی اور بچنے کی طریقے بھی بتائیں ایک تو عدم صدق دوسرے حبِ مال تیسرے حبِ ذات صداقت سے دوری آدمی کے اندر جھوٹ فریغب غیبت بدرہدی الزام و اتحام بدگمانی خوشامد چوالخوری بدگوئی اور دو رخاپن وغیرہ پیدا کر دیتی ہے حبِ مال مہدوبنے سے بخالت حرس و حوث لالچ چھینجا پیٹ موت مار نابتول میں کمی بیشوی قیمتوں کی زیادتی چور بازاری بے رحمی بے مروتی وغیرہ کی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں اسی طرح حبِ ذات حبِ ذات سے خودغرضی خودپسندی حضرت و تکبر فخر و غرور نمود و نمائش اتراحت غیض و غضب ظلم و سٹم اور ہر عمل میں زیادتی پیدا ہو جاتی ہے یہ سب نفس کی غلط اور بیجا خواہشیں ہیں اور زیادتیاں ہیں معاشرے کی صحت مطلوب ہو تو ایسی تمام خواہشوں سے بچنا ضروری ہے یہ خواہشیں در حقیقت نفس کی بیماریاں ہیں جو بے ارتدالیوں سے پیدا ہوتی ہیں اس لیے ارتدال پیدا کرنا لازمی ہے کفائش شعاری بڑی امدہ چیز ہے لیکن اتنا جان لینا ہی کافی نہیں کہ کفائش شعاری بڑی امدہ چیز ہے اس کی تربیت کا انتظام ہونا چاہیے تاکہ ہر شخص اسی سانچر میں دھرلنے کی کوشش کرے اور اس سے کنجوسی اور فضول خرچوی کی عادت دور ہوں اس بات کا تعلق تقریر سے زیادہ تبیر سے ہے اور قول سے زیادہ عمل سے ہے کفائش شعاری ایرس نظم انتظام اور باقائدگی کا نام ہے جو آدمی کو اتدال پسند بناتی ہے اور اس لیے کا نام حسن عمل ہے خود حسن کیا ہے اتدال ہی کا نام ہے اسلام انسانی معاشرے میں اسی طرح اتدال اور باقائدگی پیدا کرنا چاہتا ہے جس طرح خود آدمی کے نظام جسمانی میں ایک اتدال اور تنظیم اور نظم و ضب اور باقائدگی ہے جہاں انہ کوئی جید حرق سے بڑھے نگھڑے کنجوسی کا مرض ہو یا فضول خرچی کا وہ جس طرح آدمی کے فطرت اور طبیعت کے اتدال کو بگاہتا ہے اسی طرح قوم و ملک کو بھی شدید نقصان پہنچاتا ہے کفائش شعری کی راہ اختیار کرنے سے صرف یہی نہیں ہوتا کہ آدمی کا شخصی سرمایہ شخصی دولت شخصی پیداوار اور شخصی صلاحیت ضائع نہیں ہوتی بلکہ اس کی شخصیت میں بہتری پیدا ہوتی ہے اور اس کی صلاحیتیں اُبھرتی ہیں اسی طرح قومی سرمایہ قومی دولت قومی پیداوار اور قومی صلاحیتیں بھی برباد نہیں ہوتی ہیں بلکہ اعتدال اور کفائش شعری کی روش اختیار کرنے سے ان میں اور اضافہ ہوتا ہے اور جتنا اضافہ ہوتا ہے قوم و ملک کو اتنا ہی زیادہ فائدہ ان سے پہنچتا ہے فرض کیجئے آج قوم یہ تیہ کر لے کہ ہم پانچ سال تک صرف دو جوڑے سادہ کپوں کو بسر کریں گے اور صرف دو طرح کے لئے سادہ کھانے کھائیں گے تو ملک کے پاس زبردست قومی زخیرہ جمع ہو جائے گا قوم کی لعبادی کا ملک اگر ایک روپیرہ ہر ماہ بھی بچا لینے کا فیصلہ کر لے تو ہر ماہ قوم روپے خزانے میں جمع ہو سکتے ہیں اسی طرح کپڑے غلے اور دوسری چیزوں کے معاملے میں بھول سکتا ہے کفائش شعری کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ زیادہ خرچ نہ ہو اس کی جگہ کم سے کم خرچ ہو کفائش شعری میں قناعات بھی داخل ہے بزرگوں کا قول ہے کہ قطرہ قطرہ دریا بہامی شوادی یعنی قطرہ قطرہ جمع کیا جائے تو دریا بن سکتا ہے جو قومیں اپنے ملک و قوم کو خوشحال و مالا مال کرنا چاہتی ہیں وہ یہی کرتی ہیں اور جو قوم تعمیر سے غافل ہو جاتی ہیں ان کی زندگی کی بے ترتیبی اور بے اتدالی دریا دریا مولد دولت ضائع کر دیتی ہیں ہمارے بزرگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ کم خفتان اور کم گفتان اور کم خوردان یعنی کم سونا کم بولنا اور کم کھانا انسانی زندگی کے لیے مفید اور اس کے اندر خوبیاں پیلا کرنے کا بڑا سبب ہے مگر ہمارے ہاں اس کا الٹا نظر آتا ہے لوگ سوتے بھی زیادہ ہیں باتیں بھی بہت زیادہ کرتے ہیں اور کھانے کے معاملے میں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے صرف اسی مقصد کے لیے پیدا ہویا بہرحال کفائش شیاری کے ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اتنا ہی صرف کیا جائے جتنی واقعی ضرورت ہو اور ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ہر صرفے سے کچھ نہ کچھ بچائے آ جائے اور بچانے کی اس تصور میں ہمیشہ دوسروں کے خیال مد نظر رہے کہ جو چیز بچاوی گئی ہے وہ دوسروں کے کام آئے گی ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ شادی بیعہ کے موقع پر جب بجٹ پیار ہوتا تھا تو اس میں سے کچھ رقم نکال کر پہلے ہی الگ کر دی جاتی تھی کہ یہ رقم کسی دوسرے کی خوشی کے کام آئے گی ان کو یہ بات یاد تھی کہ اللہ نے فرمایا ہے ان کے مال میں ایک حق طلبگاروں اور محروموں کا بھی ہے روز مرہ کے مسارف میں بھی یہ خیال ان کے پیش نظر رہتا تھا اس لیے جو شخص ذرا بھی کسی حیثیت سے صاحب مغدور ہوتا تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ میرے محلے یا بستی کے لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھنا مجھ پہ فرض ہے اور کچھ نہیں تو ایک دو بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری ہی وہ اپنے سر لے لیتا تھا اب اس عائد کو سامنے رکھی رہے اور دیکھئے کہ آج کل شادی بیغاہ میں بجلی کا بے اندازہ صرفا غلے کا بے اندازہ صرفا کپڑے کا بے اندازہ صرفا اور یہ ذرا کے بے شمار مسارف کیا فضول خرچی نہیں ہے اور کھانا بھی تو اکثر ہم انہی لوگوں کو کھلاتے ہیں جو پیٹ بھارے ہیں جن کو کھانا نصیب نہیں ان کو کیا ملتا ہے بخالت اور فضول خرچی سے بچنا اور کفائے شعاری سے کام لینا فرد کے لیے بھی مفید ہے اور گھرانے محلے بستی اور ملک کے معاشرے کے لیے بھی کفائے شعاری کی بڑی تحسین اسلام نے کی ہے بڑی ترغیب دی ہے حدیث میں ہے کہ آدمی میرا مال میرا مال کہتا رہتا ہے حالانکہ اس کا مال تو بس وہی ہے جو پہن کے اس نے بھاڑ دیا اور کھا کے حضم کر لیا اس سے زیادہ اور کچھ نہیں اب خود غور کیجے کہ ایک آدمی کو حقیقتاً کتنے کپڑے درکار ہیں اور کتنا آنا آج مطلوب ہے مگر اس کے باوجود وہ صندوق کے صندوق کپڑوں سے بھر لینا چاہتا ہے کوٹھیوں میں آنہا جسیند سیند کے رکھتا ہے بڑے محل تعمیر کرتا ہے کرتا رہتا ہے یہ سب کچھ کفائے شعاری کی جگہ حرس و حورس نام و نمود اتراہت اور فخر و غرور کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کرکفائے شعاری آدمی کو کنات پسند اور سادگی پسند بناتی ہے آخر ایک دن سب کو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے رخصت ہو جاتا ہے اور یہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے کسی کو ہمیشہ اس دنیا میں رہنا نہیں ہے ظاہر ہے کہ پھر کوئی چیز جانے والے کی کام نہیں آتی ہے یہی بات اس حدیث شریف میں کہی گئی ہے اور یہی بات اس کی دلیل بھی ہے کہ کسی کے پاس اگر کچھ مال و دولت ہے تو وہ سب اسی کے لیے نہیں ہیں اس میں دوسروں کا حصہ اور حق بھی موجود ہے لہٰذا آدمی تو وہی ہے جو نہ کنجوس ہو اور نہ فضول خرچ بلکہ قناع پسند ہو سادہ مزاج ہو سادگی پسند ہو اور معاشرے کے دوسرے افراد کی ضروریت کا اسے پوری طرح خیال ہو موسیقی